بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی جو ہے وہ اب آپ کے گھر پہ آ چکا ہے اور آپ نے اس کو پہلی ویکسین بھی لگوا لی ہے اور اب وہ ٹھائی ٹین گھنٹے بعد فیڈ بھی کرنے لگا ہے دن میں دو چار مرتبہ پشاپ کرتا ہے اور آپ کو اس کا وزن بھی ٹھیک لگ رہا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس وزن بھی کر کے آ چکے ہیں وہاں انہوں نے بھی آپ کو ری ایشور کیا ہے کہ بی بی آپ کا پروپرلی گرو کر رہا ہے پہلے مہینے کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ مند کے اندر ہم جو ہے وہ ویکسین سے شروع کرتے ہیں کہ سیکنڈ مند میں تقریبے چھے ہفتے کے بعد ہماری جو ہے وہ فرسٹ انیشل ویکسین کے بعد جو ہم پیدائش کے دن پر لگا چکے تھے اس کے بعد دوسری ویکسین کا ٹائم آ جاتا ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کا پروگرام ہے اس کو ای پی آئی کہتے ہیں ایکسٹینڈ پروگرام آف ایمنائزیشن اس کا ایک ویکسین سکیجول موجود ہے وہ سکیجول جو ہے پورے پاکستان میں قابل عمل ہے اسی کو ہم پیڈیٹریشنز فالو کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر جو جو ہے وہ ساری ویکسین جو ہے وہ جو سیکس ویکس سیون ویکس پر لگائی جاتی ہے سیکس ویکس آن ورڈز کہہ لے ان سے آپ ان ادر ورڈز تو وہ جو ہے وہ فری ویکسینز ہے ہاؤسپٹلز یا کلینک جو ان کو لگا رہے ہیں وہ تھوڑے سے سروس چارجز لے کے کیونکہ ویکسین کو اس طور کرنا اور تمام چیزیں کرنا تو اس کے کچھ سروس چارجز لے کے آپ کو ویکسین لگا لیتے ہیں اور یہ ویکسینز جو ہے جب بھی لگائی جاتی ہیں تو اس سے بہرحال تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے کہ آپ ایک انجیکشن پاؤں میں یا ہاتھ میں جہاں بھی بھی لگا رہے ہیں عام طرح پہ ہم نیو باؤن بیبی کے جو ہے وہ پاؤں میں لگاتے ہیں ران میں اس کے لگاتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے تو اس تکلیف کے بعد ویکسین لگانے کے بعد کونسی ویکسین ہونی چاہیے تو ویکسین جو ہے وہ ہم ہی کہتے ہیں کہ ٹیٹنس کی ویکسین ہوتی ہے اس کے اندر یہ پینٹا یا ہیکزا کہلاتی ہے تو ای پی آئی کے پروگرام کے اندر تو پینٹا ہے اور پرائیوٹلی اس کو ہیک ہوتی ہے ہیکزا کے اندر لیکن ای پی آئی پروگرام کے اندر پینٹا کہلاتی ہے پینٹا کا مطلب پانچ ویکسینز پانچ ویکسینز میں ایک جو ہے وہ اس کے اندر جو دپتیریا جس کو خناک کہتے ہیں پریٹوسس کالی کھانسی اور ٹیٹنس یہ جو ہے تین کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہیموفلس انفلوینزا اور ہیپٹائٹس بی کی ویکسین یہ سب ملا کے پینٹا اس کو کہا جاتے ہیں پانچ وہ ایک ہی شوٹ کے اندر ایک ہی انجیکشن کے صورت میں ل علاوہ دو قطرے پولیو کے پلائے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کے پروگرام کے اندر جو دو نئی ویکسینے پچھلے چند سالوں سے شامل ہوئی ہیں وہ نمونیا کی ویکسین جو دو طرح کی آتی ہیں پی سی وی ٹین اور پی سی وی تھرڈین دو میں سے جو آویلبل ہوتی ہے وہ اب لگوا سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ روٹا وائرس کے دو عدد قطرے یہ پلانے کی ویکسین ہے روٹا اور پولیو یہ پلائی جاتی ہے باقی ویکسینز لگائی جاتی ہیں تو یہ آپ کے چھے ہفتے سے آٹھ ہفتے کے دوران یہ آپ کی ویکسینز سیریز شروع ہو رہی ہے فیڈنگ کے معاملے میں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر فیڈنگ اسی طرح ڈھائی تین گھنٹے پہ جاری ہے پوٹی کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے جو اس کے روٹین بنی ہوئی ہے ہر فیٹ کے بعد کر دینا یا چار دن بعد کرنی ہے یہ مدر فیٹ کے اوپر ہے ہم مدر فیٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ہم باٹل فیٹ کو ڈسکریج کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے ماں کو دودھ دیا ہے وہ اس کو بی بی کے لیے ہوتا ہے یہ بھی قدرت ہے پری میچور بی بی کی ماں کے جو دودھ ہوتا ہے میچور بی بی کی ماں کے دودھ سے اس کے کانسٹیٹوینٹس اس کے کانٹینٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ہر بچے کے لیے اس کے لیے ماں کا دودھ موجود ہے ماں کا دودھ کسی خاص وجہ سے بہت ہی خاص وجہ سے ڈاکٹر نے آپ کو روکا ہے تب آپ باٹل فیٹ پہ جائیں گے ورنہ کسی صورت میں باٹل فیٹ پہ نہیں جائیں گے صرف اور صرف ماں کا دودھ بار بار جب وہ اس کو ضرورت پ� بی بی آپ اس کو ماں کا فیٹ کروائیں گی عام طرح میں وہی ہوتا ہے دو ڈھائی گھنٹے بعد اور ماں کے فیٹ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ ایک سائٹ سے ماں کو کم از کم دس منٹ فیٹ کرانا چاہیے اور دوبارہ اس کو میں دہرہ دوں کہ بچہ اگر دن میں تین چار مرتبہ پیمپر گیلا کرتا وہ وہ وزنی ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کو فیٹ مل رہا ہے ایک اور دوسری چیز جو ماں کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی وہ یہ کہ جب بی بی فیٹ کرتا ہے تو بی بی جب اچھا فیٹ کرتا ہے تو ماں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئیں اس کو اتنی پیاس لگنی چاہیے یا تو پانی پی کے فیٹ کرائے یا پانی ساتھ لے کے فیٹ کرائے پانی پی لے کوئی فریش جوز پی لے کوئی لسی پی لے کوئی جو ہے وہ چاولوں کی پیچ پی لے لکوٹ کچھ نہ کچھ لے اور اس کے بعد وہ فیٹ کروائے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ میرے بی بی نے جب فیٹ کیا تو مجھے ایسا لیا کہ حلق میں کانٹے پڑ گئیں پتہ نہیں کتنی لمبی رننگ کر کے وہ ماں آئی ہے کہ اس کو ایسا لیا کہ بہت شدید پیاس لگ رہی ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ بی بی نے اچھا فیٹ کیا ہے ماں کے دودھ میں شروع میں جو دودھ ہوتا ہے وہ طورہ سا لائٹ ہوتا ہے پتلا دودھیا کلر کا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ وائٹیمنز بغیرہ ہوتے ہیں اور انٹی بارڈیز ہوتی ہیں لیکن جو جو آپ اس کو دودھ پلاتے رہتے ہیں یعنی دس منٹ کے پریب پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دودھ گالا ہونا شروع ہو جاتا ہے کلر بھی اس کا طورہ سا یلوش ہو جاتا ہے پیلا اور اس کے اندر فیٹس یا چھکنائیاں ہوتی ہیں یہ کہنا ہے کہ دو منٹ دودھ پ پیلا کہ ہم نے ہٹا دیا ابھی بھی پی نہیں رہا تھا تو یہ نہیں ہے آپ کو اس کو ٹرین کرنا ہے وہ اگر دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے تو کانوں کو تھوڑا سا مسل کے اس کو آپ جگائیں گالوں کو سٹروک کر کے آپ اس کو جگائیں اور اس کو فیٹ کرواتے رہیں تاکہ وہ فیٹ صحی طرح سے بھی مطلب یہ نہ ہو کہ یہ سو گیا تھا اس نے میں ہٹا دیا یہ غلط بات ہے یہ ایسا نہ کریں آپ اس کو کریں اور آپ جب رائٹ سے آپ نے پہلی مرتبہ پلایا ہے تو اگلی مرتبہ آپ لیفت سے شروع کریں اور اس کا اگر دون مطلب سے پلانا چاہے کہ وہ پیتا ہے تو پینے لیے ہیں اسے اور وزن اس کا جواب دیکھیں رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے بڑاڑا ہے ورنہ آپ نے پریبی محلے کے کلینک سے آپ اس کا ویٹ جو ہے وہ پندرہ دن میں ایک مرتبہ چیک کر سکتے ہیں اس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیس سے پچیس گرام پر ڈے یہ رفلی اگر ہم اس کو مہینے پر لے کے چلے جائیں تو وہ چھے سو سے آٹھ سو گرام پر منت گین کرتا ہے یہ ایوریج ہے اس سے زیادہ بھی ہو س کا اور تقریبا ہم چوتے پانچوے مہینے تک اس پہ گفتگو کریں گے ہم نے پہلی ویکسین کی بات کر لی وہ ہم نے تقریبا چھے آٹھ ہفتے کے درمیان لگا لی چھے ہفتے منیمم آٹھ ہفتے زیادہ اس کے درمیان ہم نے لگا لی اپنے اس کیجول کے حساب سے ویکسین لگانا ضروری ہے اس کو اس طرح سے سمجھے کہ ویکسین جو ہے وہ آپ کا حفاظتی اقدام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اونٹ کو پہلے بان دو اور اس کے بعد اللہ پ توقع کرو تو میں اس ویکسین لگانے کو اس حدیث کے اونٹ کے باندنے کے اوپر جو ہے وہ تصور کرتا ہوں کہ آپ ویکسین لگا دیں اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں کہ بیماریاں انشاءاللہ نہیں ہوں گی ہم نے کام پورا نہیں کیا اور اس کے بعد کیا بیمار کیوں ہو رہا ہے تو پھر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے تو میں اس کو رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق اس کو سمجھتا ہوں میں نے اس کی جو انٹرپیٹیشن لی ہے اس حدیث کی بطور ڈاکٹر وہ یہ لی ہے ہو سکتا آپ اس سے اتفا کریں یا نہ کریں لیکن یہ میری انٹرپیٹیشن ہے اور مجھے اس پر یقین ہے کہ اللہ اس پر مجھے برکت دے گا ویکسین سے آگے بڑھتے ہیں تقریباً دو مہینے کے ہو چکے ہیں اب جو ہے تھوڑا زیادہ ٹائم جاگتے ہیں ہم تھوڑا کم ٹائم سوتے ہیں فیٹ کرتے ہیں سو جاتے ہیں لیکن پھر جاگ بھی جاتے ہیں اب ہم کچھ کھیلنے بھی لگیں اب ہمیں لگتا ہے کہ کبھی کبھی مسکرات آنے لگی ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دو ماہ کے آس پ اس پاس جو ہے ہماری فوکس جو ہے وہ آنکھوں کا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پہلے ہمارا دھندلہ سا ویجن تھا وہ اب جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے تو پہلی ٹرو اسمائل یا پہلا جو سوشل اسمائل ہے وہ بچہ عام طور پر اپنی ماں کو دیتا ہے لیکن سب زیادہ کیئر گیور وہی ہوتی ہے سب زیادہ وہ اسی کی شکل کو دیکھتا ہے تو ماں کی شکل کو دیکھ کے وہ مسکرانا شروع کرتا ہے تقریباً دو ماہ کے آس پاس یہ اگر اور وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتا ہے تو اگر آپ کا بی بی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہا دو ماہ کے عمر میں آپ کو دیکھ کے مسکران نہیں رہا تو اس کی مسئلہ اس کے فوکس نہیں ہو رہا آپ چند دن ایک آدھ ہفتہ آگے پیچھے تو بردارش کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا آئی ٹو آئی کانٹیک نہیں ہو رہا وہ آپ کو دیکھ کے مسکران نہیں رہا تو اس کو چیک اپ کروانی کی ضرورت ہے کہ اس کے آئی میں کوئی پرابلم ہے یا برین میں کوئی پرابلم ہے یہ کیوں نہیں کر رہا ہے اسے